مسیح یسو کے عظیم و جلی اللہ میں آپ کی اسلامتی ہو میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ویلیم ہے ہمارے ایک سبسکرائبر ہیں ایوینجلسٹ کیسر منظور مسیح انہوں نے ہمیں ایک سوال بھیجے ہیں آئیں ہم پہلے اسے سن لیتے ہیں جی یسو مسیح کے نام میں آپ کی اسلامتی ہو میرا نام ایوینجلسٹ کیسر منظور مسیح ہے اور میرا سوال ہے خطابی مقدس میں سے ادائش کی کتاب اور اس کے کیارمیں باپ کی پہلی آیت اگر ہم پڑیں تو وہاں لکھا ہے اور تمام زمین پر ایک ہی زبان اور ایک ہی بولی تھی اور اسی طرح اگر ہم دس میں باپ کو پڑے تو وہاں پر بھی جب مقدس مو کے تینوں لیٹے اپنے اپنے قبائل میں تقسیم ہوئے تو وہاں پر بھی لکھا ہے کہ وہ اپنی اپنی بولی بولتے تھے پسر سوال یہ ہے کہ آپ مجھے یہ یہاں پر زبان اور بولی کا ذکر آیا ہے تو اس سے کیا مراد ہے قرآن آپ کے ساتھ ہے اور پسر سے آپ کو استعمال کرتا ہے آمین ہم نے آپ کے شوق کی قدر کرتے ہوئے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا جس کا نام ہے ٹونی وینیم آفیشل اس پہ ہم نے کوشش کی کہ اپنے تمام کورسے جو پچھلے پدرہ سال میں ہم پڑھاتے رہے ہیں وہ ڈال سکیں تاکہ آپ اس سے بہتر طور پر سیکھ سکیں اس لیے آپ جلدی سے جلدی اس چینل کو جا کر سبسکرائب کریں جب اس کے ون تھاؤزن سبسکرائبرز پورے ہو جائیں گے ہم اسی دن سے اس پہ اپنے کورسے ڈالنا شروع کر دیں گے اس کے جلدی کریں تاکہ ہمارا ٹارگٹ اچیو ہو اور ہم اس پہ اپنے مٹیریل کو ڈالنا شروع کر سکیں جی کیسر سام آپ نے جو سوال کیا وہ پیدائش اس کے گیارمے باپ کے بارے میں ہے اور یہاں پر لکھا ہے پہلی آیت میں اور تمام زمین پر ایک ہی زبان اور ایک ہی بولی تھی تو آپ نے پوچھا کہ یہ فرق کیا ہے زبان میں اور بولی میں اور اگر آپ عبرانی میں دیکھیں گے تو اس میں آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آئے لیکن جس طریقے سے ان دونوں الفاظ کو فرق فرق طریقے سے بیان کیا گیا ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ زبان اور چیز ہوتی ہے اور بولی اور چیز ہوتی ہے زبان آپ اس بولنے کے طریقے کار کو کہتے ہیں جس کی ڈکشنری ہوتی ہے جس کی گرامر ہوتی ہے جس کو بولنے کا ایک طریقے کار ہوتا ہے جب آپ پورے پنجاب میں یہاں وہاں جاتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ لاہور کے لوگ پنجابی اور طریقے سے بولتے ہیں گجنا والے کے جو ہیں وہ پنجابی اور طریقے سے بولتے ہیں سیال کورٹ کے لوگ پنجابی اور طریقے سے بولتے ہیں اور اگر آپ چلتے جائیں گے آگے 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 تو لوگ بولیں گے پنجابی لیکن ان کا انداز بدلتا جائے گا یہ جو بدل رہا ہے نا اس کو ہم بولی کہتے ہیں جس کو انگریزی میں ڈائلیکٹ کہتے ہیں لینگویج اسے کہتے ہیں جس کی گرامر ہوتی ہے جس کو بولنے کے اصول ہوتے ہیں طریقے کار ہوتے ہیں ذابطے ہوتے ہیں اسی ہم زبان کہتے ہیں جس کو انگریزی میں ہم لینگویج کہتے ہیں لیکن بولی جو ہوتی ہے وہ دراصل بولنے کا طریقے کار ہوتا ہے انداز ہوتا ہے اور اس کی نہ کوئی گرامر ہوتی ہے نہ کوئی اصول ہوتا ہے نہ کوئی قائدہ ہوتا ہے آپ بعض جگہوں پر لوگوں کو پنجابی بولتے ہوئے دیکھیں کہ وہ لفظ جو استعمال کرتے ہیں کتھے گیا جو کی کیتا جو آپ اور جگہ پر جائیں گے تو وہاں لفظ دا استعمال کرتے ہیں کتھے گیا دا کی کیتا دا تو یہ سب بولیاں ہیں لیکن جب آپ کہیں گے کہ پنجاب میں زبان کونسی بولی جاتی ہیں تو آپ کہیں گے کہ پنجابی بولی جاتی ہیں تو یہاں یہ بات کی جا رہی ہے کہ جو نو کی اولاد تھی اس کی نہ زبان فرق تھی اور نہ ان کے درمیان فرق فرق بولیاں تھی کہ وہ فرق فرق انداز سے بولتے تھے کیونکہ یہ ایک ہی گھرانی اور ایک ہی خطے میں رہنے والے لوگ تھے اس لئے ان کی بولی اور ان کی زبان یعنی کہ لینگویج اور ڈائلیکٹ بلکل سیم تھا اس حقیقت کو یہاں پر بیان کرنے کی کوشش کی گئی شکریہ 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 موسیقی